ارے میں نے تمہیں بولا تھا نا اگر تم اس دفعہ پھر سے فیل ہوئے تو میں تمہیں یہاں پر گھر سے باہر نکال دوں گا مجھے پتا تھا یہاں پر تم فیل ہی ہو کر آوگے یہاں پر دیکھو وہ سامنے والے پروسیوں کا بیٹا راجو اس نے کتنے زیادہ نمبر لیے تم سے مجھے تو تمہارا ریزلٹ لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی مجھے تو دل کرتا ہے تمہیں دھکے مار کرنا اس گھر سے لاتے توڑ کر تمہیں باہر نکالا جائے سامنے راجو کا باپ مجھ پر ہس رہا تھا کہ میں نے کیسا بیٹا پیدا کیا ہے جو یہاں پر میرے نام کو بدتام کر رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا یہ آپ کا بیٹا کسی کام کر نہیں ہے اسے گھر سے نہ لاتے مار کے باہر نکالیں یہ آپ کا نام بدنام کر دے گا ارے ممی پاپا میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس لئے یہاں پر میں نے آپ کو بولا تھا مجھے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دے اس لئے وجہ سے یہاں پر میرے پیپر صحیح نہیں ہو سکے یہاں پر میں فیل ہو کے تو کیا ہوا پاپا یہاں پر میں دوبارہ سے پیپر دوں گا اور آپ کو پوسیشن لے کر دکھاؤں گا پاپا پلیس آپ تیرے کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے دیکھیں راجو راجو نے یہاں پر ساری کی ساری چیٹنگ کی ہے اس لئے وہ پاس ہوئے میں نے چیٹنگ نہیں کی پاپا تو یہاں پر میرے گھر سے باہر نکل جا میں کوئی ایک لفظ بھی نے سننا چاہتا یہاں سے باہر نکل یہاں پر مجھے پتہ ہے تو جھوٹ بور رہا ہے تو کبھی کمیاب نہیں ہو سکتا تو اسی طرح ناکام رہے گا یہاں سے باہر نکل جا گھر سے تیری وہ جیسے پتہ نہیں آپ مجھے کیا کیا لوگوں سے سننا پڑے گا ٹھیک ہے ممی پاپا اگر آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں آپ دونے ایسا چاہتے ہیں مجھے گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں لیکن ایک دن پاپا میں آپ کو کمیاب ہو کر دکھاؤں گا آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بیٹا کمیاب ہو چکا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے تھے نا یہاں پر کہ میرے پاس کوئی پاورز نہیں ہے میں کمزور ہوں یہاں پر میں آپ کو پاورز بھی حاصل کر کے دکھاؤں گا اب یہاں پر میرے وہ ممی پاپا نے گھر سے باہر نکال دیا ہے اب یہاں پر راجو جیسے میرے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر میری طبیعت قراب ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اب یہاں پر جب تک میں کمیاب نہیں ہو جاتا جب تک یہاں پر میرے پاس پاورز نہیں آ جاتی جب تک میں اپنا نام نہیں بنا لیتا میں اپنی ممی پاپا کے سامنے نہیں آوں گا میرے کوئی آنسے جانا پڑے گا اب تب بھی آپ پر لوٹنا پ� ممی پاپا یہی سمجھ رہے ہوں گی کہ میں گھنگ گھنگ کے گھر واپس آ جاؤں گا لیکن اب میں واپس نہیں جانے والا ایک منٹ یہ کیا ہے یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے ابھی لگتا ابو جی یہاں پر کوئی گھڑ پڑ اڑی ہے ابو جی اپنی سائیکل کو یہاں پر روک کر دکھنا پڑے گا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں سے کوئی بھی نہیں ہلنا چاہیے جو بھی ہلے گا یہاں پر بمپ بلاسٹ ہو جائے گا تم لوگوں کو پہلے بتا دو یہ ساری کی ساری بس پر میر بمپ لگا دیئے ہیں میں تم لوگوں کو بول رہا ہوں یہاں پر چلاکی کرنے کی کوئی ضرورت تھی جو بھی چلاکی کرے گا یہاں پر میرے ساتھ بمپ بلاسٹ موڑ جائے گا دیکھو یہاں پر ہم سب کو جانے دو ہم لوگ یہاں پر جیوٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں تم اچھا نہیں کرے یہاں پر اب یہاں پر مجھے روکنا پڑے گا ابھی میں تجھوڑوں گا نہیں ابھی یہ لے ارے یہ میں کانپر آ چکا ہوں ارے یہ کونسی جگہ ہے ارے میں زندہ ہوں کیا او مائی گوڈ ابھی تمہیں یہاں پر زندہ ہوں لیکن اچانک سے ارے اس نے تو یہاں پر اس بٹن دبا دیا تو اس بم کا اور بم پلاسٹ ہو چکا تھا میں زندہ کیسے ہوں یہاں پر مجھے یہاں پر کول لے کر آیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ارے یہاں پر میں کیسے آ چکا ہوں ارے مجھے یہاں پر کیوں بند کر کے رکھا ہے کوئی بتائے گا کیا ابھی کون ہے یہاں پر پلیس میر کو بتاؤ یہاں پر بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہاں پر مسٹریوس حلق لے کر آیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے تمہیں ایک بہادر بچے ہو میں نے دیکھا تمہیں اپنی جان پر کھر کر کیسے لوگوں کی جان بچائی جیسے ہی وہاں پر بم بلاسٹ ہوا وہاں پر میں اپنی پاور سے تمہیں یہاں پر لے کر آ گیا اب یہاں پر تم سوچ رہے ہوگے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو کیونکہ یہاں پر تم بننے والے ہو سپر ہیرو تم یہاں پر وینجس کی لسٹ میں ش مل ہو سکتے ہیں اب یہاں پر تم تیار ہو جاؤ کیونکہ یہاں پر میں تمہیں بنانے والا ہوں ایک سوپر ہیرو جس کی وجہ سے تم بن جاؤ گے پاور فل اب تمہاری آنے والی زندگی صرف رسیف اوینجس کے لیے ہوگی اب تم جی ہوگے صرف رسیف اوینجس کے لیے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تم ریڈی ہو جاؤ ارے نہیں ارے یہ نہیں ہو سکتا ارے مجھے یہاں سے باہر نکالو ارے یہ کیا یہ میری اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ارے لگتا ہے یہ تو مجھ پلیس ارے دیکھو میسٹری ایس ہلک میرے کو یہاں سے باہر نکال دو دیکھو یہاں سے میں باہر نکل جاتا ہوں یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا تم یہاں پر ریلیکس ہو جاؤ تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں مشین کو ایکٹیویٹ کرنے والا ہوں جس کی مدد سے یہاں پر تم ٹیلی پورٹ ہو جاؤ گے تمہیں مختلف ڈیمنشن میں جا کر مختلف قسم کے ویلنز کو ہرانا پڑے گا تاکہ تمہاری پاورز اپگریٹ ہو جائے اب تم یہاں پر بن جاؤ گ ایک سوپر ایڈو خطرناک قسم کے سوپر ایڈو جس کی مدد سے یہاں پر میں بناوں گا اوینجس ٹیم کا ایک اور ہی خطرناک سوپر ایڈو یہاں مجھے پتا ہے جو اوینجس ٹیم کو اب میں دینے جا رہا ہوں وہ ایک بہت زیادہ انمول ہی رہا ہے تو بچے یہاں پر میں مشین کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں جلدی سے تیار ہو جاتا ہوں مشین ایکٹیویٹیڈ وان ٹو ٹری کھلی پورٹ ارے لیکن لیکن میری بات تو سنو ارے یہ کیا ہو رہا ہے ارے یہ مجھے کاؤں پر پینک دیا ارے ارے کیا 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 اب یہ لگے گی اب پر ٹوٹ گئی ہڈیا اوچ ارے یہ میں کاؤں پر آ چکا ہوں ایک منٹ یہ میں کیا بند چکا ہوں اب یہ کونسی جگہ ہے اب تم یہاں پر بند چکے ہو سوپر حالک اب تمہیں یہاں پر اس کی پاورز کو اپگریٹ کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ خود بھی اپگریٹ ہونا پڑے گا تمہیں یہاں پر اس ڈیمنشن میں مقلی ویلنز سے بھی لڑنا پڑے گا تم تیار ہو جواب ارے یہ کونسی جگہ پر بھی دیا یعنی کہ اب میرے کو یہاں پر کسی ویلنز سے لڑنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ اپنی پاورز کو اپگریٹ کرنا پڑے گا لیکن ایک منٹ میں تو یہاں پر کافی زیادہ بڑا اور کافی زیادہ پاورفول حالک بن چکا ہوں یہاں پر میرے اندر کوئی نہ کوئی خطرناک پاورز تو ہوگی اس پاورز کو بجی یہاں پر بایر نکالنا پڑے گا ایک منٹ یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں باگ کر ارے یہاں پر کہاں پ ارے باگ نہ پڑے گا باگ 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 او مائی گوڈ یہاں پر تو میرے پاس کافی خطرناک پاورز ہے اور میں باگ کر تو یہاں پر آ چکا ہوں ارے واقعی میں میرے پاس کافی خطرناک پاورز آ چکی ہیں یہاں پر میں ہلک کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ خطرناک بن چکا ہوں اب جو بھی آئے گا وہ مانے جائے گا میرے ہاتھوں سے ارے ہلک تمہارا انتظار کر رہا تھا میں کب سے کیونکہ تیری پاورز مجھے ضرورت ہے تیرے کو مارنے کے بعد میں بھی بن جاؤ گا کافی زیادہ پاورفل دیکھ میرا کیا حال ہو گیا ہے ارے یہاں پر ہلک میں تجھو مارنے کے بعد ہی میرے اندر وہ پاورز واپس آ جائے گی اور میں بھی بن جاؤں گا تیری زیادہ پاورفل جلال میرے ہاتھوں سے مرنے کے لیے تیار ہو جاب تو مجھے تو کمزور مت سمجھنا کیونکہ میں کمزور نہیں کافی زیادہ پاورفل ہوں اب بے یار یہ کون ہے یہ مجھے مارے گا اب بے تُو نے اپنی حالت دیکھی ہے تُو تو آگے مرنے پر آیا ہویا ہے ایسے لگتا ہے ہڈیوں کا ڈان چاہیے اب بے یار لگتا ہے تُو میرے ہاتھوں سے برے گا اب تو یہاں پرنا ہے میں اسے توڑ فور کر دوں گا اب بے ایسے ملین آنے والے تھے تو پہلے بتا دیتا ہے اس کی تو میں کچومر بنا کر دوں گا یہاں پر چلا جا دیکھتے ہے کون کس کو مارتا ہے یہاں پر فری پتا چلے گا اب لگتا ہے یہاں پ میرے پاس پاورز ہے وہ اس پر ازباد ہی پڑے گی ایسے تو یہاں پر یہ دور سے لگ رہے ہڈیوں کا ڈانچہ لیکن اندر سے تو یہ کافی زیدہ پاورز ہے اس کے پاس اب یہ تو ایک ہی پنچ مارتا ہے اب یہ لے تُو میرے کو مارتا ہی کوشش کر رہا ہے اب یار اس کو تو یہاں پر میرے مارنا چاہیے اب یہاں پر اس کو ایک پنچ سے ٹوٹ جانا چاہیے تھا یہ لے اسے یہاں پر میرے پکڑ لیا اب یہاں پر تو یہ زمین کے اوپر پٹکوں گا مر چکا ہوگا یہ یہاں پر لیکن اسے ہوا کچھ نہیں اب جو میں سمجھ رہا تھا وہ ہوا نہیں اس کے اندر کوئی اور بھی پاورز ہیں اب یہ لگتا ہے یہ یہاں پر دکھنے میں کچھ اور ہے اور مارنے میں کچھ اور لیکن یہاں پر میرے پاس کافی خطرناک پاورز ہے ایسے ویلنز کو تو مجھے مارنا ہی پڑے گا لگتا ہے ایسے خطرناک ویلنز چکرنے والے ہیں اب میرے پاس اوچھ یار کیا ہے اٹھا کر پھینکا میرے کو اس نے یہ لے ہلک یہ لے سپر ہلک اب تو ملے گا تو نے یہاں پر میرا مزا گھڑا نہیں کی کوشش کی تھی نا یہ لے اب بھی یار اب لگتا ہے اب اٹھ کر اس کے بارنا ہی پڑے گا یہ لے اب اسے پکڑ لیا یہ لے میرا سمیش کیا ہی خطرناک سمیش تھا اب تجھے پتا چلا اب میں اسے یہاں پر زمین کے اندر پیٹ پیٹ کر اس کا پورا حال کر دوں گا اب دیکھ تیرا کیا ہو لے ہو لے یہ لے یہ لے اب یہاں پر اب بھی اور ایسے لگتا ہے ہڈیوں کا ڈانچہ میں توڑ رہا ہوں اب بھی لگتا ہے مر چکا ہے یہ اب یہ لے مر چکا ہے فائنلی یہاں پر مجھے پتا چل چکا تھا اب یہ یہ لے مار ڈالا میں نے اسے اب یہ تو کافی خطرناک بن رہا تھا لیکن مجھے پتا پہلے ہی چل چکا تھا کہ میں اسے مار ڈالوں گا کیونکہ میری بارڈی اور میری پاورز دیکھو گائز گائز اگر آپ لوگ کو یہاں پر بیری بارڈی اور میری پاورز اچھی لگے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور کومنٹ سیکشن میں گائز ہلک اوپی لگتا ہو جلدی سے well done ہلک تم نے یہاں پر پہلے دیمنشن کے اندر پہلے ویلنز کو مار دیا ہے اب تم جانے والے ہو یہاں پر دوسری دیمنشن کے اندر تیار ہو جب تم دوسری دیمنشن میں جانے کے لیے جہاں پر تمہیں دوسرا ویلنز ملے گا ابھی کیا مجھے یہاں پر دوسری دیمنشن کے اندر بینے والا ہے یہ مسٹری رس ہلک ابھی یہاں پر میرے کو اب پاغ نہ پڑے گا لگتا ہے ابھی پاغ باغ 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 ورنہ یہ میرے کو دوسری دیمنشن میں بیجھ دے گا ابھی پاغ نہ پڑے گا پاغ باغ 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 र pointer ابھی ایک منٹ یہ میں باغتے باغتے آپ کہاں پر پہنچ چکا ہوں اور یہ کیا ہوا اور یہ لگتا مجھے دوسری ڈیمنشن میں بھیج دیا اس مسٹریس ہلک نے ہلک اب تم یہاں پر بن چکی ہو سینک ہلک اب تمہارے پاس یہاں پر کافی خطرناک پاورز ہیں اب تمہیں یہاں پر مسٹر فکس کو ہرانا پڑے گا تو یہاں پر لڑنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ اور یہاں پر کون ہے مسٹر فکس اب مجھے کس کو ہرانا پڑے گا اور یہاں پر نہ میرے کو سینک ہلک بنا دیا اب یہاں پر میرے پاس کافی خطرناک پاورز ہیں اور یہاں پر میرے آرورز دیکھو کتنا زیدہ خطرناک ہے واقعی میں یہاں پر میری پاورز بھی تو ساتھ میں اپگریٹ ہوئی ہوگی کیونکہ یہاں پر میں ہلک میں بھی اپگریٹ ہو چکا ہوں جو پتنی آپ کونسا ویلن آنے والا ہے ابے آجا مسٹر فکس کان پر ہے تو تیرا بھی یہاں پر میں ہولیت دیکھ لو تو بھی یہاں پر کئی پر چھوٹا موٹا ہڈیوں کا ڈانچہ تو نہیں ہے اورے مسٹر فکس کا کس نے نام لیا جس نے مسٹر فکس کا نام لیا مسٹر فکس حاضر ہے اوہ یہاں پر سینک ہلک لگتا ہے سینک ہلک کی بھی یہاں پر اب اچھے سے دلائی کرنی پڑے گی سینک ہلک تیار ہو جا کیونکہ تیرے سے پرانا حساب بھی میں نے چکانا ہے مسٹر فکس اب بن چکا ہے بہت بڑا بزنس مین اس ڈیمینشن کا اب میں سارے نئے کے پرانے کے حساب کے سارے کے سارے کھاتے نہ میں تیرے ساتھ آج ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اب یہاں پر میں تیرے کو باہر دیکھ لیے آیا ہوں نہ تیرے یہ ڈیمینشن رہے گا اور نہ مسٹر فکس تو اوچ ارے یہ کیا یہ تو مار رہا ہے میرے کو یہاں پر ارے کہاں پر ہے یہ ارے باگنا پڑے گا ارے مسٹر فکس یہ تو اتنا زیدہ موٹا اور اتنا زیدہ بڑا ہے ارے جو پہلا ویلن ڈک رہا تھا وہ تو ہڈیوں کا ڈان چاہتا یہاں پر یہ تو اٹھا اٹھا کر پینک رہا ہے ابھی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں سینے کھال تیرا پرانے اور نئے ساپ کا کھاتا پھر سے شروع بیار اس کھاتے کی ایسی کی تیسی یہ لے مسٹر فکس یہ لے یہ لے اب تُو نہیں بچنے والا اب دیکھ میرے پانچ شاید تجھے آپ اور میرے پاورز کا پتہ نہیں ہو جو میرا آرمر ہے وہ تو سب سے زیادہ قطرناک ہے یہ لے آہ یہ لے فائلی مارتا جاؤں گا مارتا جاؤں گا میں رکنے نہیں والا اور یہ کیا لگتا ہے یہاں پر یہ مسٹر فکس مر چکا ہے ابھی بس یہی پاورز تھی کیا اس ویلنز کے پاس اب یہاں پر اسے میرے پکڑ لیتا ہوں اب یہاں پر اس کا بہت برا حال ہو رہے والا ہے اب یہاں پر مسٹر فکس جب تک میں تجھے یہاں پر تیرے کو نہ یہاں پر ہڈیوں کو تانچا نہ منا دو تیرا یہ موٹاپا ختم نہ کر دو تیرا یہاں پر برا حال نہ کر دو تب تک میں پیچھے کٹنے والا میں سے نہیں ہوں مارنا پڑے گا مارنا پڑے گا مارنا پڑے گا اسے اور یہ لے اور اسے تو میرے بار ڈالا بار چکا ہے مسٹر فکس ویل ڈان سینکھال اب یہاں پر تم نے دو ویلنز کو ختم کر دیا ہے اور دو دیمینشن کے یہاں پر سیکرٹس کو ٹور دیا ہے اور دو پاور میں بھی اپگریٹ ہو چکے ہو اب تمہیں تیسرے دیمینشن کے اندر جانا پڑے گا تیار ہو جاؤ تم اب یہ میں کہاں پر آ چکا ہوں تم یہاں پر آ چکے ہو گوش کمیونٹی کی دنیا میں اب یہاں پر تم بن چکے ہو سوپر الٹی میٹ ہلک اب تمہارے اندر وہ ساری کی ساری پاورز ہے جس میں تم کسی بھی ویلنز کو مار سکتے ہو اور ہرا سکتے ہو اب یہاں پر تم وینجس کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہو کیونکہ یہاں پر تمہارے پاس ہلک کی پاورز ہونا ضروری تھی اب یہاں پر تمہیں کسی بھی آپ اور خطرناف قسم کے ویلنز کو ہرانا پڑے گا جو تمہارے سابنے آئے گا اور میسٹریس ہلک میرے کو کس کو ہرانا پڑے گا ارے کون آنے والا ہے اب ارے میرا نام لیا حاضر ہو گیا ریڈ ہلک بتا الٹی میٹ ہلک تو نے تو یہاں پر ٹریکن ریڈ ہلک کو کافی پیٹا ہے سنا ہے اب تو یہاں پر میری دنیا میں آ چکا ہے اب گوش کمیٹی کی دنیا میں تجھے پتا چلے گا کہ میں کتنا خطرناک ہوں پاورز خطرناک تھی اور الگ لگتی یہاں پر الٹی میٹ ہلک کی جسم میں بھی پاورز لگ ہے اسے میں اوپر لے کر چاہتا ہوں یہ لے ریڈ ہلک ارے باہر ڈالہ میرے سے کیا ارے پھر بھی اسے کچھ نہیں ہو رہا اب یہاں پر جب بھی میں اسے پکڑتا ہوں یہ تو کافی خطرناک طریقے سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اب یہ کیا وہ پھر سے یہ اوپر جا رہا ہے اب یہاں پر اسے پکڑ لیا میں نے اب یہاں پر لگتا ہے اسے پیٹنا پڑے گا یہ لے اب یہاں پر مر چکا ہوگا یہ یہ تو میرے کو پیٹ رہا ہے یہاں پر اتنی آسانی سے یہ نہیں مرنے والا اب یہ ریڈ ہلک لگتا ہے گوش کمیونٹی کی دنیا میں واقعی میں اس کی پاورز کو یہاں پر دو گنا کر دیا گیا ہے اب یہاں پر دیکھنا اس کی ٹو ایکس پاورز کا میں کیا حل کرتا ہو یہ لے ریڈ ہلک یہ لے اب یہاں پر میں اسے مارتا رہوں گا مارتا رہوں گا نہیں بچنا اب میں نے یہاں پر اس کی منٹی سے پکڑ لیا اب توری بچنے والا اوپر لے کر جاؤں گا یہ نے کہاں پر گیا یہ اب یہی کہیں تھا لگتا ہے اب مر چکا یہ ہلک تبارے پاس یہاں پر سارے ہلک کی پاورز آ چکی ہے اور اوینجس ٹیم کی لشت میں بھی تمہارا نام ڈال دیا گیا ہے اب تم یہاں پر اپنی دنیا میں واپس آنے والے ہو ریڈی ہو جاؤ تم اب یہاں پر تمہیں ایک مبارب بات دی جاتی ہے کیونکہ تم بن چکے ہو اوینجس ٹیم کی اس لسٹ کے سوپر ہیرو ہلک جو یہاں پر ٹوپ لسٹ میں اوینجس ٹیم کی آتے ہیں اب یہاں پر تمہیں اس کے لیے نام بھی دیا جاتا ہے جو تمہارے پیچھے ہے اب جب بھی تمہیں یہاں پر اس پاورز کی ضرورت پڑے گی تم خود بہ خود ہلک بن جائے کروگے یہاں پر لوگوں کی بدت کرنا اب تمہارا فرض بن چکا ہے یہ مسٹریس ہلک میرے کو کہاں پر پیچھے دیکھنے ہو کہہ رہا ہے اوہ مائی گوڈ یہ کیا اب اتنا زیدہ گولڈ اتنی زیدہ کاریاں یہ ساری کی ساری میری ہیں کیا مسٹریس ہلک رہاں بچے یہ سب کچھ ہے تمہارا ہے کیونکہ یہاں پر تمہیں گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا یہ بھی مجھے تمہارے بارے میں سارا کچھ پتا ہے اوہ مائی گوڈ گائز یہاں پر میں سب سے زیادہ رچ کیٹ بن چکا ہوں اور میں جس ٹیم کی لسٹ میں بھی آ چکا ہوں گائز میرے تو یہاں پر مزے ہوگے گائز اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھ لے گئے تو لائک کر دینا اور چینل پر نیو تے تو سبسکرائب کر دینا گائز ملتے ہیں اس لئے کی نئی ویڈیو کے ساتھ گائز گائز ملتے ہیں اس لئے کیا